دیکھئے اگروہ دام دیش کا پاتھوہ دام ہے جس کے ساتھ دیش کی جنتہ کی آستہ جڑی ہوئی ہے آئیس سال اگروہ دام کے اندر محکم ہوتا ہے میلا لگتا ہے ویسال میلا اس بار انتیس اکتوبر کو اگروہ دام میں بھی سال میلا معاکم ہوگا لاکھوں آدمی اس میلے میں بھاگ لیں گے اور انتیس اکتوبر صبح سے لے کر دیر رات تک کاری کرم چلے گا اور اس کے علاوہ پورے دیش اور پورے پردیش کے اندر مہاراج اگرسین جی جی کی جنتی بڑی دھوم دام سے ببے روپ سے ہر جیلے ہر سہر ہر قسمے میں بنائی جائے گی اور ابھی راجستان سکار نے ایک نیا فیصلہ بڑا اچھا فیصلہ لیا ہے راج اگرسین کلیان بورڈ کا انہوں نے گھٹن کیا ہے اس کا میں سواگت کرتا ہوں اور ہریانہ سکار سے بھی میری مانگ ہے راج اگرسین کلیان بورڈ کا گھٹن سگر سے سگر سرکار کرے یہ وہ سماج ہے ہمیشہ جنتہ کے ہتھ کے اندر کام کرتا ہے دیش اور پردیش کے اندر ہجاروں بیس سماج کی سنستہ اگروا دھام کے نیترط میں جنتہ کے ہتھ میں راکھ کے ہتھ کے اندر کاریے کر رہی ہے اور جب سماج کی بات آتی ہے اکٹھا ہونے کی تو پوری طرح سے بیس سماج اپنے حقوں کے لیے اکٹھا ہے اور یہاں تک کی مہراج اگرسین جی تیاکی مرتی تھے جنہوں نے دیش کے اندر سماج بات کو بڑھاوا دیا اور گذیبوں کو اٹھا اٹھانے کے لیے انہیں کوئی یوجنائیں لاغو کی جس میں سب سے بڑی یوجنہ ایک ایٹ ایک مدرہ حق حرصے دینے کا نیم مہراج اگرسین جی نے اپنے راجے کے اندر لاغو کیا اس کا لہب عام گریب لوگوں کو جرورت مندوں کو ملا ایٹ سے گریبوں نے اپنا مکان بنایا اور مدرہ سے انہوں نے اپنا بے پار کر کے پریوار کا پارن پوسن کیا ایسے راجہ دیش کے اندر پیدا مہراج اگرسین جی ہوئے جنہوں نے انیک کوئی یوجنہ جنہیت کے لیے لاغو کی اور اگرواد عام کے نیترز کے اندر ہم پورے دیش اور پردیش کے اندر بحث سماج کے کائیوں کا بستار کر رہے ہیں ہر جلے میں بھی قسموں میں بھی سہر میں بھی تاکہ ان کے مادم سے جادہ ہے جادہ جنتا کی سیوہ اس کے یہ ہمارا مکہ ادھے سے ہے اور انتیس تاریخ و میلہ جو ہے وہ ہر درشتی کون سے اتیاسک ہوگا ہمارے انیک کو کارکرم چلیں گے صبح چھ بجے سکتی سروور سنان سات بجے سب ہی مندروں میں آرتی پوجہ پاٹ ہوگی اور آٹھ بجے ایک سو پانسو ایک مہلا ہوں دورہ بھبے کلسی آترا سڑھے آٹھ بجے چھپن بھوگ ایک سو ایک سوہ منی کا بھوگ بھی مہا لگے گا اور نو بجے سے بندارہ ملس نو بجے سے بندارہ ہو جائے گا دیر رات تک چلے گا چار بندارے کا کارکرم وہاں لگاتا رہے گا اور بارہ بجے بارہ بجے سے کھلا دویسن ببے سانسکت کارکرم اور انیک کو کارکرم بارہ بجے سے جاری رہیں گے یہ ہمارا انتیس تاریخ کا جو کارکرم ہے میں وہ بتا رہا ہوں اور میری آپ کے مادن سے سبھی دیش باسیوں سے اور پردیش باسیوں سے اپیل ہے اگروا دھام سب کا دھام اگروا دھام کے اندر آ کر درم لاب اٹھائے یہ میری دیش باسیوں سے پردیش باسیوں سے اپیل ہے آپ نے اپنے اپسی دکھنے سبھی دلوں میں کہا ہے دیکھئے میں تو سا دن جیلے میں رہتے ہوں اریانہ میں رہتے ہوں اور میرے تو کام ہی ہوئی ہے کہ کسی پوچھا بھائی بیدرن داست آپ کیا کرتے ہو بھائی بھائی کام کروں اور میرا کام کی ہے بچوں نے بھاری کر دیا دو بیٹھے ہیں دونوں کماوے ہیں وہ کماوے ہیں اور میں کھاؤں بھائی اقیقیت بات تو جو ہے وہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں پورے اریانہ کا نوتہ ہے اور لگاتار دوریں آج سے نہیں لگاتار میرے دوریں چلتی ہی رہتی ہیں مطلب جیسا ہوتی مہری گاڑی کا پہیاں رکھتا نہیں جہاں بھی بیس سماس کے بیکٹیو کو تقلیف ہوتی ہے جہاں بھی بیپاری برکو تقلیف ہوتی ہے اور میں اور میری ٹیم چوبیس گھنٹے آج ہی رہتی ہے اور میں آپ کے مادم سے ایک بات اور کہہ جاتا ہوں اگر میرے سماس کے بیکٹی کو میرے بیپاری کو کسی نے تنگ کرنے کوشش کی تو اس کو کھڑے لین لگانے کے کام ہم نے پہلے بھی کیا ہے آگے بھی کریں گے وہ سکاری ادھکاری ہو جو کتنا بڑا برواز کنیوں اس کو بخسیں گے نہیں اس کو بیت میں چیپنے کا کام کریں گے وہ ہماری ٹیم پوری مجبوطی سے سرسہ دیکھا پورا ایک جوٹ ہو کر میں سماس کام کر رہا ہے ایک تاریخ کی ریالی جب بھی انہوں نے اکٹھا ہو کر کام کیا انہتیس کے اندر بھی اکٹھا ہو کر کام کریں گے اور یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں اجاروں لوگ انہتیس تاریخ کو اجاروں لوگ یہاں سے جائیں گے کم سے کم پچاس بسے جائیں گی ہر پرکار کی بوستہ یہاں سے ہو کر جائے گی کسی پرکار کی ملو سماس کے اندر اتنی بھاری ایک تاریخ کو یہاں سرسے کے اندر بھی مالا جگرسان جنتی بھمبے روپ سے بنای جاری ہے اور پوری دیش کے کونے کونے بھی بنای جاری ہے تو یہ کہ یہ بھائی چارہ جو بھائی چارہ کی ہم بات کرتے ہیں بھائی چارہ سندیس کی بات کرتے ہیں ہمارا ایک ادیس سے ہے بھائی چارہ بنا رہے پرماتمہ ایسا ہمیں بنائے رکھے اسی لیے ہم جنتہ کے بیچ میں رہتے ہیں اور ایک بات اور کہتا ہوں پورے دیش کے اندر آپ کہیں چلے جاؤں آپ کو ایسا کوئی بھی کونہ کھانی لیے ملے گا جو سماج کے ہمارے بیکٹی میڈیکل کالیج ہوسپیٹل دھرم سالہ سکور گوھو سالہ مندر انیک کو سنستہ بنا کر سماجی کے بھدارمک کاریے نہ کرتے ہو آپ کو ایسا کوئی بھی کونہ کھانی لیے آپ کو نہیں ملے سنستہ ادارے لے آپ کے سامنے سارے شیٹ بیٹھے ہیں دن نہیں بیٹھے ہیں کبھی بھی کوئی کام ہو جائے مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے اگر اب بھی اس بات کا ہے میں سنستہ کی درتی میں جاں بیٹھا ہوں یہ وہ ٹیم ہے رات کو بارہ بجے میں میں فون کرتا ہوں بھئی سماج کے بھی اکتی ہو گریب کو یا تکلیف ہے تو یہ اپنا کام چھوڑ کر رات کو بارہ بجے اس کی مدد کرتے ہیں اس کی لیے میں ان کا دنیواز کرتا ہوں سرسے کی ٹیم کی دنیواز کرتا دنیواز میں ریلی کی تھی ایک ہنکھار بھری تھی رازی دی اپنا حصہ بھنگا تھا آج ایک آپ بورٹ کی کٹھن کی مانگ کر رہے ہیں کہ آنے والے سمیم میں اگروال سماج آرکشن کی بھی بانگ کرے گا دیکھو میں ایسی بات تو نہیں کرتا مگر ایک بات جو رکھوں گا بھی ہمارے بچے نبی پرسنٹ نمبر لے لیا پچانمے پرسنٹ نمبر لے لیا سکاری نوکلی نہیں ملتی کولیج میڈویسن نہیں ملتا اس کا بڑا دکھ کر بڑی پیڑا ہے بہت بڑا جاری پیڑے سکاروں سے اپیل ہے دیش کے اندر کسی کی بھی سکار بھائی سماج کو سکاری نوکلی میں پوری حصے داری ملنے چاہیے ہمارے بچوں کو کولیج میں ایڈمیسن ملنا چاہیے یوں بتاؤ پنتالی پرسنٹ اللہ بچہ تو ڈاکٹر بن جائے اور پچانمے پرسنٹ اللہ بچہ رہ جائے پنتالی پرسنٹ جو بچہ ڈاکٹر بنے گا وہ کیسا علاج کرے گا آپ بھی سمجھ سکتے ہو کیسا سوا لگائے گا آپ بھی سمجھ سکتے ہو تو میں کہتا ہوں جو اچھے جو دیماغ جن کا کمپوٹر ہے جو پچانمے پرسنٹ بانمے پرسنٹ تھانمے پرسنٹ نمبر لے کر ان کا سکاری نوکلی نہیں ملتی ان کا پریوار کا کیا حال ہوگا اس بچہ کیا حال ہوگا یہ سوچنے کی جورت ہے میں سماج کی بات نہیں کرتا میں چھتیس برادری بات کرتا ہوں چھتیس برادری کے جو بھی ہمارے یوہ ہیں ان کو ادکار ملنا چاہیے اور یوکتہ کے ادار پر نوکلی ملے یہ میری مانگ ہے اس کو کیمیں سمجھ دو آپ میری مانگ یہاں پہلے بھی تھی آگے بھی اور آگے بھی رہے گی دیکھو بھائی سکار تو ماری رہنی ہے کوئی سکار کیمیں کریے نہ کریے جس کی لٹھی اس کی بحث مہارے پاس لٹھی بڑی ہے میں صاحب بات کروں اور کھل دی دکان اپنی اس بات کی اور ایک بات سن لے نا سماج وہ ہے ہم ایسا دینا سکھ ہے لینا سماج نے کبھی سکھا نہیں ہم نے دو ستتر اکڑ کے اندر مہارا جا کر سینجی کے نام پر میڈیکل کالیج بنایا ہمارے بچے ہلاتھ ہوتا ہے کیا تین ہزار ڈیلی اوپیڈی ہے ہسپیٹل میں اور یہاں پنجاب راجستان کے بچے وہاں میڈیکل کالیج میں اوپیڈی کہتی ہیں تیسے کڑ میں اگر آدھا ہم بنایا ہوگا ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب ہم نے کینسل ہسپیٹل بنانے کی بات کری بکھیں منتی ہیں ہمیں اجازت دی میں ہسپیٹل بناو اس کی ادار سکھلہ رکھ دی وہاں تک ہمارے منجوری ہی ملی جب کینسل ہسپیٹل بنے گا تو غریبوں کا رہت ملے گی تو میری آپ کے ماتنم سے یہ بھی مانگیا کینسل ہسپیٹل کی منجوری دے اور میں دعوے ساتھ کہتا ہوں ساٹھ کروڑ نہیں ایک سو بیس کروڑ لگنے ہیں ساٹھ ہمارے ساٹھ سرکار کے گرانٹ دینی ہوتی ہم نے گرانٹ کی جو کو نہیں ایک سو بیس کروڑ کی کروڑ ہم لگائیں گے سرکار منجوری دے جنتہ اتنے کام کریں گے کریں گے اس میں کوئی دو نہیں ہم وہ لوگ ہیں ہم جب پہلی روٹی کھاتے ہیں سب سے پہلے گو ماتا کی ہر چیز کی نکالتے اس کے بعد ہم روٹی کھاتے ہیں ہم بکھیں سو سکتے ہیں ہمارا پڑوس میں کوئی بکھا سو جائے یہ ہمارے برداز نہیں ہمارے گھر کے آگے کوئی بکھا جل جائے ہمیں برداز نہیں ہم وہ بیکتی ہیں جیے اور جینے دو ہم سب کو ساتھ لے کے چھتیس برادری کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں اور ساتھ لے کے چلیں گے اسی لیے مندر بنانے والا کوئی ہو سکتا ہے مندر سب کا ہے یہ اگر بہ دام سب کا ہے تھتیس برادری کا ہے لاکھوں لوگ وہاں دام میں درسن کے لیے آتے کیوں آتے ہیں بھی یہ ایک درستانے اس لیے